بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں پروفیشنل اسٹالوجر نیم رومان صدیقی چاند گرین کونسی ڈیٹ پر ہونے جا رہا ہے اس کا کتنا دورانیاں ہوگا میں یہاں پر آپ کو ویسٹرن حساب سے بتانے جا رہا ہوں اور یہ کن زورڈک کو متاثر کر کے جا سکتا ہے اور کن برج پر اس کا اثر ہوگا وہ بھی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ چاند گرین کے اندر حروف سوامت کی زکاة نکال سکتے ہیں ایک چیز یاد رکھئے گا کہ گرین ہونے سے پہلے اگر صدقہ نکالیں گے تو آپ لوگ چاند گرین گین ہو اس سے پچ سکیں گے اس لئے کہ اگر گرین کے ٹائم پر صدقہ نکالیں گے تو پھر وہ صدقہ اتنا اثر نہیں کرے گا اگر آپ اس درجے کی پتائش ہیں جس درجے کے اوپر یہ گرین لگ رہا کوشش یہ کریں کہ گرین ہونے سے پہلے اپنا صدقہ نکال دیں البتہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کومن لازمی کریں تاکہ مریٹیم کی حوصلہ افضائی ہو سکے میں یہاں پر آپ کو ویسٹرن حساب سے زوڈک سائن بتانے جا رہا ہوں کہ کس زوڈک سائن کے اوپر یہ چاند گرین لگ رہا ہے یہ پائیسیس کے اٹھائیس دقیقہ کے اوپر یہ گرین لگ رہا ہے اور یہ پائیسیس جمنائی ورگو اور سجیٹیریس کو متاثر کر کے جا سکتا ہے لیکن اگر آپ اسی درجے کی پدائش ہیں چوبیس درجہ اٹھائیس دقیقہ کی یا آپ کے پدائشی زائچے میں اسی درجے کے پر ستارہ ہوئی ہے یا حد اتصال میں ہے مطلب کہ اس ڈگری کے قریب ترین ہے تو آپ کو اتیاد برتنی ہے اور آپ کو اس ستارے کا بھی صدقہ نکالنا ہوگا لیکن اس گرین کے اندر پائیسیس اور سجیٹیریس والے مچھلیوں کو دانہ ڈالیں مطلب کہ مچھلیوں کی خراک ڈال دیں تو آپ کا صدقہ ہو جائے گا اور جمنائی اور ورگو ان لوگوں کو لیکوٹ کا بھی صدقہ دینا چاہیے اور ثابت موں کا بھی صدقہ دینا چاہیے مطلب کہ سبس کلر کی ڈال کا بھی صدقہ نکالنا چاہیے چاہیے جتنی مرضی ہو جائے آپ صدقہ نکال دیں اٹھارہ سنمبر دو ہزار چوبیس کو یہ گرین صبح پانچ بچ کے اکتالیس منٹ پر ایم کے ٹائم پر یہ شروع ہوگا اور سات بچ کے پنتالیس منٹ یہ این نکتے پر پہنچے گا یہ بھی ایم کا ٹائم ہوگا اور نو بچ کے سنتالیس منٹ یہ بھی ایم کا وقتوں کا جس وقت یہ گرین ختم ہو جائے گا لیکن یہ گرین پاکستان میں اس طرح نظر نہیں آیا گا اس لئے کہ ہمارا یہاں پر دن ہوگا امریکہ یورپ وغیرہ میں یہ گرین دیکھا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ اس درجے کی پتائش ہیں جس درجے کے پر یہ گرین لگ رہا ہے تو آپ اپنا صدقہ لازمی نکال لیے گا اور خاص طور پر پریگننٹ فی میل ان کو ذرا اتیاد برتنی ہے گرین کے ٹائم پر حالانکہ پاکستان میں تو یہ گرین نظر نہیں آنا اس لئے پاکستان کے اندر اس طرح اثر انداز نہیں ہوگا گرین کے اثرات لیکن پھر بھی اتیاد برتنا ضروری ہے جو لوگ حروف سوامت کی زکاة دینا چاہتے ہیں وہ چاند گرین کے اندر بھی زکاة نکال سکتے ہیں فائیف فورٹی تھری مرتبہ حروف سوامت کے ٹیجٹ لکھ کے زکاة نکال سکتے ہیں لیکن زکاة نکالنے سے پہلے قائدے اور قانون پورے کر لیجئے گا اس کے بعد اگر زکاة نکالیں گے تو ہنڈر پرسنٹ آپ کی زکاة دینے میں آپ کام ایاب ہوں گے میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ پائیسیز یا سیجٹیریس ہیں تو اتیاد لازمی برتی گا اس ٹائم کے اندر کوئی بھی ضروری اور خاص کام مت کریں خاص اور پہ گرین کا ٹائم جب ختم ہو جائیں اس کے بھی بارہ گھنٹے تک ذرا اتیاد برتیں جب تک مون اگلے برج میں جا کے سٹیبل نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک کوئی بھی ضروری اور خاص کام مت کریں گرین ہونے سے پہلے آپ کو صدقہ نکالنا چاہیے تو آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا یہ میں نے آپ کو ویسٹرن حساب سے اس کا درجہ بتایا ویدک حساب سے درجہ کچھ اور بنے گا اس لیے کہ کئی لوگ بات میں کمنٹ کریں گے کہ فلان کی ویڈیو پر یہ ڈگری بتایا اور آپ کی ویڈیو پر یہ پائیسس کی یہ ڈگری بتایا ہے حالانکہ ان کے حساب سے بھی پائیسس میں لگ رہا ہے اور ہمارے حساب سے بھی پائیسس میں لگ رہا ہے لیکن ڈگریس کا فرق ہے ان کی ایک ڈگری پر لگ رہا ہے اور ہماری چوبیس دگری اٹھائیس دکیقہ کے پر یہ گرین لگ رہا ہے یہاں پر مجھے چیزیں کلیہ کرنا ضروری تھی کہ آپ کی بہتر رینمائی ہو جائے اگر کسی کو کوئی رینمائی چاہیے تو سیل نمبر لکھا ہے آپ اس پر رابطہ کر کے رینمائی حاصل کر سکتے ہیں امید یہ کرتا ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چیلنگ کو سسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ